گازہ میں اسرائیل اور ہماس کے لڑاکوں کے بیچ بھی شن جنگ چل رہی ہے ایک طرف اسرائیلی ائر فورس زمین آسمان اور سمدر سے گازہ میں لگاتار آگ برسا رہی ہے تو وہیں دوسری طرف ہماس کے لڑاکے گازہ میں کھنڈر پڑی ایمارتوں میں چھپ کر آئی ڈی ایف کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اب اسی کڑی میں الکاسم بریگیڈ نے ایک نیا ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اس نے گازہ کے آسمان میں مجاہدین بریگیڈ کے ساتھ مل کر اسرائیلی ائر کرافٹوں کو مسائلوں سے تباہ کرنے کا عددہ واقع ہے ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے الکاسم بریگیڈ کے لڑاکے لگاتار اسرائیلی ائر کرافٹ اور ڈرون کو سیم سیون مسائلوں سے نشانہ بنا رہے ہیں حالانکہ مسائل داگنے کے بعد وہ اپنے ٹارگٹ پر لگی یا نہیں اس بات کی پوشٹی اس ویڈیو میں نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ پسچمی جبالیا میں الکودز بریگیڈ کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ کو گھیرا ہوا ہے یہاں پر الکودز اور مجاہدین بریگیڈ کے لڑاکے مشین گن سے اسرائیلی سینہ کو پر تاب اڑ توڑ فائرنگ کر رہے ہیں ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے دور کھڑے اسرائیلی سینہ نوہن پر الکودز کے لڑاکے گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں ان لڑاکوں کے ہاتھوں میں مشین گن ہوتی ہیں جس سے دنہ دن فائرنگ ہو رہی ہے اس ویڈیو کے علاوہ خان یونیس چہر کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں الکودز کے لڑاکے ایک کے بعد ایک اسرائیلی ٹینک کو اور سینہ نوہنوں کو نشانہ بنا رہے ہیں آگے اس ویڈیو میں اسرائیل کے تین سینک دور کھڑے دکھ رہے ہیں جن پر الکودز کے لڑاکے حملے کر رہے ہیں الکودز کا دعویٰ ہے کہ اس نے یہ حملے اسرائیلی سینہ کی سپلائی لائن اور پوزیشنز پر کیے ہیں الکودز بریگیڈ کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں اس نے اسرائیلی سینہ کے پندرہ ادھکاریوں اور سینکوں کو نشانہ بنایا ہے جو ایک گھر میں پناہ لیے ہوئے تھے الکودز کا کہنا ہے کہ اس نے یہ حملہ دکھنی گازہ کے خان یونیس شہر کے ہاؤز علاقے میں کیا ہے اور اس کا حملہ ایک دم سٹیک رہا یہاں تک کہ اس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینکوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں تک سنی ہیں